ادھر گیتہ کی ماں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اور ادھر تھاکورنجیس سنگیتہ کی اجت لوٹ لیتے ہیں گیتہ اجت لوٹ جانے کے بعد اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے وہاں پر اس کی ماں کی لاس ملتی ہے تو آج ایک بیبس لڑکی اپنی ماں کے لاس کنتم سنسکار کیسے کتے ہیں کہانی پر گفت کیجئے اپنی ماں کے لئے کھانا پھانے لینے گیتے ہیں لیکن اندر اندوں نے میری جس سے کھیلا اور تو اوپر بیٹھا دیکھتا رہا آرے کسا مگوانے تو جو کسی کی بھریار نہیں سنتا آرے تو تو پترے پتر جو بھوڈنے سے بھی نہیں ٹھگلتا ماں کے لئے کھانا پانی لینے گیتینا نہیں لاسکی کھانا پانی آرے آنے لٹھوڈنے ہی چلے کرائیے موسیقی موسیقی یا بگوار یہ تو نے کیا کیا ہے کسی پر چلے رہا ہے مجھ سے آپ نے میری ماں کو بھی مجھ سے چھلیا بھلے باپوں کو گول سے مار دیا گیا اور پھر بھئی آسینٹر جیل میں مانی تو میرا سارا تھی تو نے اسے بھی مجھ سے چھلیا ارے تو مجھے بھی بلا لے اس دنیا سے مجھے بھی کیونکہ کہاں لے کر جاؤں گی اپنی باگوں کو مجھے کوئی راستہ بتا دے میرے بھگوان بھگوان بتا دے مجھے کو اب آج کہاں کو جاؤں بھگوان بتا دے مجھے کو اپنی بھگوان بتا دے جاؤں بھگوان بتا دے مجھے کو اپنی بھگوان بتا دے مجھے کو اپنی بھگوان بتا دے ہمیں بھیک مانگو گی اپنے بھائیو اپنے بھگوان بتا دے مجھے کو اپنے بھگوان اوہ بابو اوہ بابو جانے والے بابو ایک پیسہ دے دے اوہ بابو ایک پیسہ دے دے اوہ بابو اوہ بابو موسیقی 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 ہمیں دے دو آج سہارا ہمیں دے دو آج سہارا بنے بیلا کام تمہارا اے بابی ایکی تیسا دل ہو اے بابی ایکی تیسا دل ہو اے جانے والے بابی اے بابی ایک تیسا دل ہو ہمارا چل کو بھائی سے ایک پرنی کا سی دیس روپے بھیجا ہے سکریہ بھنے آپ لوگوں چاہت اس قلعب کے آپ لوگوں نے مدد کی میں بھگوان سے دعا کروں گی وہ آپ لوگوں کو صدر سکی رکھیں اب میں ان پیسے سے اپنی ماں کے لئے کپلاؤں گی پھر دپناوں گی اپنی ماں کو گیتا ابھی تک تُو نے اپنی ماں کو لے کر ہماری ریاست سے باہر نہیں گئی نہیں اٹھاکر صاحب آج میری بھموں گھور پیاس سے مر گئی ہے مر گئی میرے پاس ماں کو دپنانے کے لئے کچھ بھی نہیں میں اپنی ماں کے کپن کے لئے اس بستے میں بھیک مانگ لیں اٹھاکر صاحب لیکھ مانگ رہی ہے ہماری بستی میں اور ہماری بستی کے رہنے والوں نے تمہاری مدد کیا ہے بہت سور کسیم کا انشان ہوں میں اگر میرے بغیر اجادت تم لوگوں نے کسی کی مدد کی کٹ کر پھینٹوں گا ارہ تیرے ماں کو کپن کی کیا ضرورت ہے رہے کیوں ارہ اس کا سنسکار تو چیل اور کوئے کریں گے مر گئی ساہب نہیں میں دوں گی اپنی ماں کو کپن میں نے کچھ پیسے مانگیں انہی پیسے سے اپنی ماں کے کپن ماں کے لئے کپن لے کر آوں گے ان پیسے سے کپن نہیں گیتا آپ کو رنجیل سنگ کے لئے شراب آئے گی نہیں تھاکر صاحب کشلا آپ کو رنجیل سنگ کے لئے شراب آئے گی بڑھیا کانتین سنسکار کرے گی ارہ میرا جیتہ جیت پڑھیا کو کپن کبھی نصیب نہیں ہونے دوں گا ارہ پستی بالو تم لوگ کان کھول کر سن لو یہ پہلی کرتی ہے تم لوگوں کی جو میں ماں کرتا ہوں دوبارہ اگر تم لوگوں نے بغیر میری جادت کسی کی مدد کیا نا تو ریادت سے باہر کر دوں گا بھوکے مرو کے اب جارہ اور شراب لے کر آوں گا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اپنے بھائیہ کو ایک بات لکھوں گے پھر اپنے بھائیہ کو ایک بات لکھوں گے موسیقی 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 اگر تو کم سے کم نسان بنو نہیں کبھی حیوان بنو نہیں کبھی سیطان بنو نہ سکو بھگوان اگر تو کم سے کم نسان بنو نہیں کبھی حیوان بنو نہیں کبھی سیطان بنو اے لڑکی تو کون ہے اور کیا ہے تیرا اے لڑکی تو کون ہے اور کیا ہے تیرا نام اور کس مشکل میں مقتلا جو دے رہی ہے تیرا نام روکو نام ساہب نبھیڑے مر جانے دو روکو نام ساہب مجھے مر جانے دو آن بے بس میں تو ہو گئی بچی نام میری نام مر جانے دو مر جانے دو چکرے چکرے چلے جا میرا ہو رہا دیکھ کر کے تجھے آج ہے انتری ندیبیں کود کر جان تو دے رہی کون چی اے زندد پہ مجھے اب آجن ہوں میں سہارا نہیں مجھے اب آجن پہ نجھے پرمین کی جئے ہیں آپ جو چاہے دے ہیں میری زندگی اپنے چلے لکی دا سکتے تم جھکاتی ہو چلو میں سر کس لیے تم جھکاتی ہو چلو تم جھکاتی ہو چلو میں سر کس لیے جبکہ اشتھان ارمے تمہارا پی اس ہندے سے الگ ہونے دوں گا نہیں جندگی بھر میں دوں گا سہارا دیں گے آپ میرا سہارا دیں گے آپ ہاں میں کیسے بھشواس کروں کہ آپ میرا سہارا دیں گے ارے جب اس دنیا میں کسی نے میرا سہارا نہیں دیا یہاں تک کہ اوہ بھگوان بھی ہمارا سہارا نہیں ہوا پھر میں آپ پر کسی بھشواس کروں کہ آپ میرا سہارا دیں گے تمہارا کہنا ٹھیک ہے جب انسان دنیا میں دھوکہ کھا جاتا تو اس کا ہر کسی پر سے بھشواس سوٹ جاتا ہے لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھگوان کسی کی مدد کرنے کے لئے خود نہیں آتے کسی نہ کسی کو بھیج دیتے ہیں میں تمہارا جندگی بھر ساتھ دوں گا اگر تمہیں اتراج نہ ہو تو میں تمہیں اپنی جیون سنگلی بنانے کے لئے تیار ہوں اور تمہیں بھشواس نہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو آج میں پریش وردی کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ جندگی بھر میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن تمہارا نام کیا ہے گیتہ نام ہی میرا گیتہ نام ہی مجھے تمہاری پچھلی تیجندگی سے کچھ لے نہ دینا نہیں ہے کونم سنگھ یہ کوئی لڑکی بھوکی پیسی ہے اس کو اپنے کوارٹر لے چلو اور اس کے کھانے پینے کہنے دی جائیں اب چلو پورے ڈپاکٹ کھا ہمیں پڑ جائیں تیرا مطلب کیا مطلب ہی چاہ بنا اسٹو جلا سچکتی تو ایسا بولنا بتا رہا پورے ڈپاکٹ کھا ہمیں پڑ جائے گا چلو کادی لہا سے انہی کارو کیا کرے گا اب بھائی مباب پو ترڑ ہوئے تھے پھریا تو کیا لاز سے سادھی کرے گا سادھی نے کرو بولی نے باقی اور کام تھا چو بے بے کٹھ گا وہ بھوکی پیاسے اور تجھے مجاگ سو جائے چل میں سادھی سکلا جی جو اپنی جیل میں دو قیدی بند ہیں ہاں ایک وہ آتنکوادی جائے سنگھ اور دوسرا بہت خطرناک قیدی جس کا نام ہے رنگا دادا اور یہ دونوں بہت ہی خطرناک ہیں دنگا دادا نے چار چار خون کیے اور یہ ہے تنکوادی ایسا کرتے ہیں ان کو کسی دوسری جیل بھیت دیتے ہیں تب تک لے کر کیا ان کا کھمرہ چل کر دیتے ہیں سکلا جی یہ کتنے نمبر میں تھے نو نمبر میں ان کو گیارہ نمبر میں شیفٹ کر گئے یعنی نو دو گیارہ کرنا بین نو دو گیارہ کمیتلا بھگا دینا چاہتا ہے ہاتھ کڑی کھول اور دیگارہ نمبر میں بند کر دے اور ہاں سکلا جی ان کے بہت کڑائی سے نکرانی کرنا یہ رنگا دادا بتا دیا کہ چار چار خون کیا ہے ان کے ایسے نکرانی کرنا کی یہاں سے بھاگنے نہ پائیں یہ کہاں بھاگ جی بھاگ جیو تو ہم نہ رکا تو کہاں جائے گا پکھر ہے اے تو بھاگنا ہے کہ موکہ ہی مت دو ٹھیک ٹھیک سینے گانی کرنا مرم سنگھ میرے سالے لکھا بندھی آنکھے گھوئی لے تمہاری آنکھ سالے پھروہ سکھوڑا اوپا جانی رہا میرا نام لنگا ہے لنگا رہتا ہوں دربنگا تیرے جیسے کو مار کر پھیکتا ہوں گنگا جوتیا کے پٹھے تم کو نہیں معلوم میرا نام آنکھا رہتا ہوں گو کھلا پھیکتا ہوں گو کھلا سالے مار بتاتا ہوں گو کھلا میں سونے جا رہا ہوں اور تُو میرے پہروں میں مالیس کرے گا تیرے پہروں میں مالیس مالیس تیرا ناوکر ہوں کیا بھیکتا ناوکر بتاتا ہوں گو کھلا ناوکر بتاتا ہوں گو کھلا قیدی تُو بھی ہے اور قیدی میں بھی ہوں اپنا کام گار مجھے سولے دے پھر سے سانا سولے گیا چار خون کر چکا ہوں پانچوا خون تیرا کروں گا اس لئے جو کہتا ہوں وہ کر تیرے پہروں میں تیرے آگے ہاتھ ڈوڑتا ہوں میں تو خود پر اشار ہوں تو مجھے کیوں پر اشار کر رہا ہے سالے ہاتھی اڈیل لگائے بیس روٹی پیانا سالے سرب نہیں لگتی اس کے پیر مالی کر سالے جیت نہیں پاتے ہو کیا نام ہے تیرا دیکھ تیرے گھر سے تیرے نام چٹھیے پکڑ سے اور دوبارہ اہی پیر مالی کیا بیس روٹی سارے میں میرے پیارے بھیا اسے باپ کر دینا کیونکہ میں نے آتما ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تمہارے سہر چلے جانے کے بعد تھاکو رنجے سننے مجھے اور ماں کو گھر سے بے گھر کر دیا ماں بھوک پیاسے ہی نہ کر سکی کچھ دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی شکریہ